خوازہ گریب نواز کی درگاہ میں بسند کیا پیش کلام پیش کرتے ہوئے مزار شریف پہنچے اس موقع پر درگاہ دیوان جینول عوبے دین انجم شہد جادگان ایوم شیخ زادگان کے صدر اور پدادکاری اقیدت مندوں کی موجودگی میں اتصا اور امنگ کے بیچ گریب نواز کی بارگاہ میں بسند پیش کیا ساتھی ملک میں قومی ایکتہ ایوم بھائیچارے کی مجبوطی کے لیے سامک دعا کی دیکھئے آج بارگاہ غریب نواز میں رسم پسند کی ادا کی گئی ہے یہ رسم امیر خسرو رحمتر علی جو نظام ذرن علیہ رحمتر علی کے خلیفہ تھے ان کے زمانے سے شروع ہوئی اور ان کے بعد میں تمام چشتے سلسل کی جتنی خانکہ ہیں ہندوستان میں وہاں پر یہ رسم ادا کی جاتی ہے آج غریب نواز کی بارگاہ میں کی گئی صاحب سجادہ کی صدارت میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے جو آج کی گئی ہے یہ رسم ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بہت اہم رسم ہے کیونکہ یہ رسم ہندی تھی کی حساب سے جو مارک کا مہینہ آتا ہے اس میں جو چاند کی پانچ تاریخ ہوتی ہے اس دن یہ رسم بارگاہ غریب نواز میں ادا کی جاتی ہے اور ہندوستان کی جو مختلف خانکہیں ہیں چشتے سلسلے کی وہاں پر بھی یہ مارک کے مہینے میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے ہندوستان کے لیے گنگو جنری تہجیب کی سب سے بڑی مثال ہے یہ مرکز غریب نواز کا آٹھ سو سال سے محبت کا امنوازتی کا پیغام دیتا ہے آج یہ رسم جو ادا کی گئی ہے ہندو مذہب کی حساب سے یہ رسم ہوتی ہے جو غریب نواز کی بارگاہ میں کی جاتی ہے یہ ہندوستان کے تمام عوام سے ہندوستان کے تمام جتنے ذمہ دارانے میں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں رسم کہ ہمارے میں کتنی محبت ہے اور غریب نواز کی بارگاہ سے کیسا پیغام جاتا ہے کہ ہندوستان ہندوستان سب کا ہندوستان ہے ہندوستان امنوازت رہے ہندوستان ترقی کرے ہم سب محبت کے ساتھ خوشحال ماحول میں رہیں اس طرح کی جو رسمیں ایک دوسرے کے جو کلچر کا دلیور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سماج میں ایک دوسرے کے مذہب میں یہ اپنا آپ میں ایک بڑی مثال ہوتی ہے جو رسم آجتے ہیں یہاں آدھر کی رہی ہے ہمارے گھر سے چلا کرتی ہمارے گھر سے چلا کرتی ابھی کہاں سے پیش کی جاتی ہے ابھی کہاں سے پیش کی جاتی ہے کہاں سے کیا مطلب دلگا کے ایک رجام گھر سے پیش کی جاتی ہے آپ کا نام بتا دیتے ہیں آپ کا نام آپ کا نام